السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بنت عباس بات کر رہی ہوں کینیڈا سے یسے تو یہ پروگرام خواب کی تعبیر کا نہیں ہے لیکن اجازت ہے خواب نہ پوچھئے چلیں اگر جس طریقے سے آپ نے کہا ہے تو اس لیے ہم آپ کی بات مانتے ہیں پوچھئے جزاک اللہ خیر جی میں جو ہے مورانہ مفتی منیر احمدہ خون صاحب کا پروگرام جو ہے وہ دیسمبر سے سٹارٹ کیا ہے دیکھنا اور پھر جو 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 آپ بتاتے جاتے ضربے لگانا اور یہ سب شروع کیا تو چند ہفتوں سے کچھ عجیب کیفیات اور خواب دیکھے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں بیعت کروں کہ نہ کروں تو پہلا چھوٹا سے ایک یہی ہے خواب کے میں نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ صاحب کو دیکھا وہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر ان کے سامنے جہاں وہ میں نے مفتی منیر احمد خون صاحب کو دیکھا بہت چمکتا بات چہرہ ہے اور بہت مسکرار ہیں آپ پہلے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کھڑے ہیں پھر آس کے بعد آپ کھڑے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا خواب اچھلی ہفتے دیکھا کہ کیونکہ میں دورہ تفسیر سنتی رہی ہوں مولانا محمد زیبالی خان صاحب حمت اللہ علیہ کے اور باقائدگی سے سنا ہے کئی سالوں سے ان کو خواب میں میں نے دیکھا اور وہ اتنا خوش ہیں اتنا زیادہ خوش ہیں اور وہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو رہ عرض پر مفتی منیر احمد خون جو ہے وہ نمبر ایک پر ہے یہی اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے فوراں جو ہے وہ بیت مفتی منیر احمد خون صاحب سے میں حضرتی سے میں پھر میں ہوں پہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ اکبر ہے عمرد حجیب حجیب خواب سنا ہے ایسے خواب کہ اللہ اکبر مجھتے ہو سامنے میں نہیں آرہا اور آپ نے اتنی بڑی بشار سنائی ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقت سے بدلے اور ان اولیاء کاملین جو دنیا سے گزر گئے ان کی روحانی توجہات سے اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عالی عطا فرما دے خاص طور پر آپ نے جہز غوث غوث عظم کو دیکھا ان کے ساتھ مجھے دیکھا اللہ تبارک و تعالی ان کا خواد جو ہے ایک نظر قرم مجھ پہ رکھے ان کی تعیید اور نصرت کے ساتھ ایشاتی دین کرتا رہوں پھر مولانا ضرویلی خان صاحب اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث کبیر استاذ عظم اور ان کا فیضان کو دنیا میں پھیلا ان کی علم و معرفت سے کون واقف نہیں ہیں اہل علم و یا عوام و ہر جگہ ان کا فیض پھیلا والم برزخ سے آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی تو اپنے خواب جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کے خواب ان کے اتنے یقینی اور عمدہ خواب اور وہاں جا کر آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اب یہ خبر دینے میں اس کی حقیقت کیا حقیقت سے تو میں یقینا واقف نہیں ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس ظاہری الفاظ کے مطابق جو انہوں نے کہا یہ تو بہت انچا عنوان ہے اور میری تو کوئی بسات اور حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اولیاء اللہ میں نمبر ون پر مفتیم علیاء مداخون ہے اللہ نمبر ون بنا دے اور اس محدد سے کبیر ولیہ کامل جو عالم برزخ سے یہ خبر دے رہا ہے وہاں کی نمبر ون پر جو مجھے اللہ تعالیٰ بنا دے اور ان کی بات کو قبول فرمائے اور نہ میں تو اپنی ذات کے در کچھ نہیں دیکھتا اور بس مایوس اور بے چین ہی رہتا ہوں کہ یا اللہ کچھ تو دے دے کسی جگہ تو کھڑا کر دے کچھ تو بنا دے لیکن انہوں نے یہ خبر دی ہے میرے لئے اتمنان بھی ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا آپ میری مرید بھی ہو گئی ہیں روحانی بیٹی بھی ہیں اور آپ بھی ملے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محدد سے کبیر و ولیہ کامل کہے عنوان کو حقیقت سے بدل دے اور واقعی مجھے ولایت و معرفت کا شمع عطا فرما دے یہ سب میرے والدین کی دعائیں اور میرے پیر و مرشد سلطان العولیہ حضرت مولانا محمد یسل و دیانوی شہید میرے والد نسبتی اور میرے پیر و مرشد ان کا یہ خاص نظر کرم اور میرے دو بڑے دادا پیر حضرت شیخ العدیس قطب العالم مولانا محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے عارف بلہ حضرت ڈاکٹر عبدالع عارفی رحمت اللہ علیہ تو باہر کہ یہ اپنے وقت کی علم و فضل کے اساتین ہیں اور پھر یہ کہ میرے والد صاحب محدد صلح صلح حضرت مولانا مفت نیاز محمد خطنی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب ان کی خاص ایک نظر کرم اور پھر میرے والد نسبتی سلطنہ اولیاء تو یہ دونوں جی ہے وہ بے کی خاص تائید اور نصرت میرے ساتھ رہے تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ خالی ڈبا بھی انشاءاللہ کسی مقام پہ پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ مستیسی طرح کام لیتے رہیں اور آپ حضرات کی حسن ازان کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ حقیقت سے بد لیں آمین یا رب العالمین آمین